اسلام علیکم جی میں ہوں کمر میکن اور ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں میرے ساتھ موجود ہے سینئر صافی ہمارے پیارے دوست بول نیوز سے ذلکر نین اکبال جسٹس منصور علی شاہ آج ایک تقریب میں تھے وہاں پر بہت سارے معاملات ہوئے اور انہوں نے تقریب کے دوران کچھ چیزیں مزید واضح کر دیئے اور یہ شاید تیسری دفعہ تھی آج کہ انہوں نے ایک ہی بات کا اشارہ دیا کہ سپریم کورٹ کے دیئے گے تمام فیصلوں کی اوپر عمل کرنا پڑے گا یہی آئینی طریقہ کار ہے اور یہی آئینی ذمہ داری ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درامت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ موجود نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور سسٹم لے آئے اس کے پیرلل اگر کوئی سسٹم آج ہے تو پھر دیکھیں گے لیکن اس وقت موجودہ سسٹم کے مطابق سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی حتمی ہوتا ہے چاہے وہ ٹھیک ہو یا غلط اسی پر عمل درامت کرنا پڑتا ہے بہرحال یہ ایک تو موضوع تھا ان کا اقلیتوں کے حقوق کی اوپر بھی انہوں نے بڑھا انہوں نے یہ نہیں کہا فیصلہ ٹھیک ہو یا غلط انہوں نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط یہ جانچنا اس کو تیر کرنا کسی اور کا کام نہیں کوئی اور نہیں دیکھ سکتا کہ یہ ٹھیک ہے تو ہم منیں گے غلط ہے تو ہم نہیں مانیں گے جی بہت شکریہ تو اس کے بعد پھر جسس منصور علی شاہ جو کی چیف جسس بھی ہوں گے اکتوبر کے بعد چیف جسس قاضی فائزہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد لیکن وہاں پر کچھ میں یوں کہوں گا کہ ناخوشگوار واقعات بھی ہوئے کچھ سینئر صحافی جو ہمارے ہیں کہلاتے بھی ہیں اور ہیں بھی سی نو ڈاؤنڈ کہ ہم جب اس فیلڈ میں آنے کا سوچ رہے تھے تب سے کئی سالوں سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کام کرتا ہوا لیکن کچھ مایوب سی باتیں ہوئیں ان کا ذکر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور وہاں پر ایک کوشش ناظرین جو واضح طور پر ہمیں نظر آئی وہ یہ تھی کہ جیسے اس منصور علی شاہ کو کسی نہ کسی طرح سے متنازعہ بنایا جائے کوئی ایسی بات ان کے مو سے نکلوائی جائے یا وہاں پر کوئی ایسا واقعہ ہو جس کو ایشو بنا کر پھر اس کی اوپر مزید جو ہے جو ہے پروپوگینڈا ایک قسم کا کرنے کی کوشش مجھے ذاتی طور پر وہ لگی آپ کیا دیکھتے ہیں آج جو وہاں پر محول بنا یہ مختلف آپ مجھ سے کیونکہ پہلے سے کور کر رہے ہیں تو مختلف جگہ پر ججز جاتے ہیں تکاری میں ایسے ہی ہوتا ہے یا کچھ مختلف محول ہوتا ہے لیکن بہت سی تقریبات سپریم کورٹ کے اندر ہوتی ہیں جیسے لف برداری کی ہوتی ہیں باقی تو اس کے بعد ریفرشمنٹ ہوتی ہے کچھ لوگ چائے پانی میں مصروف ہو جاتے ہیں خاص کر وہ صبح کے ٹائم تقریب ہو تو بہت سکر میں ناشتہ نہیں کیا جی بلکل ایسے ہی ہے کوئی چائے وگارہ لے رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ اکلاہ حضرات ہوتے ہیں وہ تصویریں برماتے ہیں انٹریز کے ساتھ تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہم یہ فوٹو سیشن میں نہ پڑھیں نہ ہنچائے میں پڑھیں ہم خبر کی بیچھے جائیں جی کچھ ججز کے ساتھ اچھا اور ججز کی ایک سائکی ہوتی ہے جب اس کو یہ محسوس ہو جائے ہیں ججز کو کہ آپ اس سے خبر لے رہے ہیں وہ نہ صرف بات گول کر دیں گے بلکہ دائم بھائی کو سلام کرنے والا آئے گا اس کے ساتھ لگ جائیں گے آپ کو ایک نور کر دیں گے اس لئے آپ کا یہ آپ کا فن ہوتا ہے آپ کا ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ آپ نے گپ شاپ اس انداز میں کرنی ہے نمبر ون پینڈنگ کیس پر بات نہیں کرتے کسی ججز کے ساتھ ہم کہ ابھی فیصلہ نہیں ہے اور آپ نے اس کو بات شروع کر دی یہ آپ کریں گے تو وہ جائے دوبارہ کبھی آپ کو مونی لگائے گا ہم ہم ہوتا ہی ہے کہ ہم لوگ روٹین میں الگیپل کی گپ شاپ کرتے ہیں بات اور باتوں میں لوڑے سے ایک تیلی لگاتے ہیں ہم کہ شاید اس بات کا جواب کیا آتا ہے اور دیکھیں پیسٹر لگاتے ہیں پیسٹر لگاتے ہیں پھر اسے ہم اسیس کرتے ہیں کہ یار اس بات کا مطلب کیا تھا وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے ہم بعض اوکار کوئی کلیر میسیج دے دیتا ہے بعض اوکار دبل فاس میں بات کرتے ہیں تو ہم پھر کہہ دیتے ہیں کہ اچھا یار یہ چیز ہوئی ہے اور مزے کی بات ہی ہوتی ہے اس چیز کو اس گفتگو کو آج تک کبھی ریپورٹ نہیں کیا گیا وہ پرائیویٹ گفتگو ہوتی ہے یہ ہمارے گوٹین میں ہوتی ہے ججز کے ساتھ اس طرح کی گپ شاپ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں جب کبھی موقع ملتا ہے کسی ایونٹ پہ چاہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ہو تو تب بھی ہوتی ہے کہ باہر ہو تو باہر تو پھر ظاہر ہے کیونکہ وہ مختلف لوگ ہوتے ہیں اور بھی اچھا مجھے سپیسیفکلی آج کے واقعہ کے بارے میں بتائیں وہاں پر ایک ہمارے دو س صافی ہیں انہوں نے کیمرہ آن کیا پھر دوسرے نے کیمرہ آن کیا جیسے منصور نے کہا کہ آپ کیمرہ بند کر دیں کچھ اپنی گفتگو ویسے گپ شپ ہو رہی ہے پھر ایک سینئر صافی ہمارے انہوں نے اعتراض بھی کیا کہ آپ پینڈنگ معاملات کیو پر جیسے کہ آپ نے بات کی کہ آپ کیوں کمٹ کر رہے ہیں حالانکہ اس کا فیصلہ کیس کا آ چکا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوا کیا تھا ہوا ناظرین یہ تھا کہ بشارت راجہ صاحب جو ہمارے میڈے بنچ کے ممبر ہیں جی جس کا عجاب بھی حصہ دیں تو بشارت راجہ صاحب نے پوچھا کہ سر کیا وہ کمیٹی آپ نے خود چھوڑی ہے جو آرمیٹریشن والی کمیٹی ہے آپ کو اس کمیٹی سے نکالا گیا ہے جی تو شاہ صاحب نے کہا یار یہ ہماری انٹرنل باتیں ہیں تو چھوڑ نہیں میں اس کو انٹرنل باتوں کو میں باہر نہیں بات کر رہا ہوں اور انہوں نے جواب دینا مناسب جس پر انہوں نے یہ بات یوں کر دی پھر اس سے پہلے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ شاہ صاحب فیصلہ جمعہ کوئی ایکسپیکٹڈ ہے کہ جم مکسوس لیششتو کا فیصلہ رہی ہے تفصیلی فیصلہ جو ہے تو انہوں نے کہا یار وہ تو ابھی میں لکھ رہا ہوں تو میں نے کہا سر آپ اپنی لکھائی کب تک میں کممل کر لیں گے باقیوں سے انہوں نے کہا یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ میں کب تک کروں گا انہوں نے کہا باقی جٹس کیوں گا اسلامباد میں نہیں ہیں تو سب کی مشاورت سے لکھا جاتا ہے کیونکہ سب مسئل کئی ہیں مقتصر آرڈر پہ سب کو اعتماد میں لے کے لکھا ہے کہ یہ ایڈ کرو یا یہ نا سروں وہ انہوں نے کہا کہا کہ چھٹیوں کے بعد آ سکتا ہے فیصلہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ چھٹیوں کے بعد جب ڈسکیشن ہماری آسان ہو جائے گی کیوں کہ سارے جج واپس آئیں گے تو زیادہ ہے ایسا بھی چانس موجود ہے کہ آئیڈیالی تو چھٹیوں کے بعد یہ ہوگا لیکن دیکھتے ہیں ایک کا بات ہے ابھی جس نہیں کہا سکتا جی اجا اتنے میں ہی اس کے بعد پھر یہ کمیٹی والا سوال ہوا کمیٹی والا سوال ہوتا نے کہا جی میں بات کرتا چھوڑے انٹرنٹ معاملہ ہے پھر پیچھے سے ایک صاحب بولے کیمرا آن کا کیمرا پہلے سے یہ آن تھا اچھا کیمرا آن تھا تو اچھا اس سے پہلے ہمارے دوست ہیں عمران وسیم صاحب ان کا کیمرا آن تھا کچھ انہوں نے ویڈیو تھوڑی سی بنائی تھی تو شاہ صاحب نے انہیں آواز دیکھی کہا کہ عمران وسیم ان کا نام میں انہوں نے وسیم کا آنے اس کو تو بند کروں میں تم سے ایسے بات کر رہا تو یہ آف دے ریکوارڈر سارا ہم تو بات میں چلانا دینا وہ اس نے کہا جی ٹھیک ہے عمران وسیم صاحب میں کیمرا بند کیا اور موبائل جیب میں ڈال دیا اچھا اس کے بعد عمران وسیم کا کیمرا آن نہیں ہوا کیونکہ ایتھیکلی ٹھیک نہیں تھا اور اس نے فالو کیا ٹھیک کیا اور مناسب بات ہی مناسب بات ہی مناسب بات ہی ہی ایکٹڈ لائک اپروفیشنل کے جیج صاحب نے منہ کیا ہے ایک بندہ مناسب بات کیسے بات کر سکتے ہیں ہم 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 انہوں نے کہا میں تو کچھو دلیشنل معاملے پر بات نہیں کی تو یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ڈیٹیل آرٹر کب آئے گا تو میں صرف ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ابھی لکھ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں کب آئے گا پھر انہوں نے دوبارہ کہا کہ جی انتا سکھ تو کوئی تھا نہیں اچھا شاہ صاحب جب سپیچ کے لئے آئے کیونکہ اقلی تو ان کے حالے سے ایونٹ تھا تو انہوں نے ہندووں سکھوں کو ان کے طرز میں مسلمانوں کو ان کے طرز میں کسی کو گوڈ یبننگ کہا مسلمانوں کو اسلام علیکم کہا جیسے مخاطب کر کے سب کو سلام کیا جاتا انہوں نے وہ کیا سب کو گریٹ کیا اس طرح سے اس نے کہا سینئر صحافی صاحب نے کہ جنب سر یہ آپ نے سکھوں کو سہسری کال کا سکھ تو یہاں کو تھا نہیں اور ان صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ خاتون سپیچ کر کے کہ یہ وہ سکھ تھیں کیا ان کے نام کے ساتھ سنگ یا کو اور نہیں سہس کہ یہ مطلب نہیں تھا کہ اس کو سکھ نہیں ہے اچھا پھر تو انہوں نے کو کچھ بیٹھے ہوئے بھی تھے سردار صاحب بن وہاں پر پھر وہ شاہ صاحب نے کہا کہ آپ کو کچھ نظر نہیں ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے مجھے ہیں بیٹھے ہوئے تھے آگے پھر انہوں نے ان کے مقا ہے دیا ہے رہاں کیمرہ تو بند کرو نا لیکن کیمرہ بند نہیں ہوا کمرا بند نہیں ہوا یہ باتہ بھی کیسی ہے وہ پھر ان کے جو ساتھ پولیس والا ایک تھا اس نے شاہ صاحب کی سیکیورٹی پہ اس نے کہا کہ کیامیرہ بند کریں صاحب کیا رہے ہیں تو آگے سے ایک آگے آپ ازادی زارے رائے کو سپریس کر رہے ہیں انہوں نے کہا میں کوئی رائے سپریس نہیں کہا رہا جو ایسے بھی صاحب یہ ہوں گا دنی اقلیتوں کے والد اقلیت ہے کہ میں ادھر بات کر رہا ہوں آجا پھر آگے آئے پھر ان صاحب نے جب یہ بات ساری ان کی ہوئی اور انہوں نے مزید بھی کچھ میس پی ایف کرنے کی کوشش کی میں اس کو یہ لفظ استعمال کروں گا تو پھر جب شاہ صاحب نے اقلیتوں کے کچھ رانوما آئے انہوں نے کہیسے پیچرز بنانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ پیچرز بنا رہے تھے ہم لوگ سائٹ پہ ہو گئے کہ ظاہر ان کی تصاویر بن رہی تھی تو وہ صاحب درہ سائٹ پہ جا کے کھڑے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو میری تو بیستی ہوگی وہ جو مشن تھا میرا وہ کمپلش نہیں ہوا یہ 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 یہاں پر کہنا ضرور ہے کہ کوئی ایسا محسوس ہو رہا تھا کیونکہ جب وہ صاحبان سوال کرتے تھے تو ان کے پیچھے بھی دو تین لوگ ایسے ہوتے تھے جو فوراں کیمرہ لے کے آ جاتے تھے اور اس کو ریکارڈ کا ایسا بنانے کی کوشش کرتے تھے آجا یہ یہاں پر سویل رشید صاحب اور وہ صاحب جو ہے ہم نے سامنے ہوئے ہوا یہ کہ وہ صاحب وہاں پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے تو میں کیونکہ منصرل شاہ صاحب کی بیک سائیڈ پر تھا تو میں ادھر پیچھے اس طرف ہو گیا کہ وہ لوگ اپنے پیچھرز بنوانے جنہوں نے بنانی ہے باگی کچھ لوگ سائیڈ ہوں پہ تھے اور سویل اسید صاحب بشارت راجہ صاحب اور کمبر زیدی کالے بن سامنے والی سائیڈ پر کھڑے تھے میں بھی وہی تھا آپ بھی تھے ادھر صاحب رائیٹ سائیڈ کیوں والی سائیڈ کے اوپر یہاں کھڑے ہوئے تھے ہوا یہ کہ ان صاحب نے اچھا نکھ سے شورٹ کر دیا ہمم ان سے کسی نے دھما دیں کہ آپ بھی موجود تھے ممک کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے کیا کہا یا کیوں کہا یا کیسے کہا صاحب اپنا سائیڈ پر کھڑے کہ وہ ممبائل دیکھ رہے کہ شاہ صاحب فری ہوں تو شاہد ہمارے دوبارہ بات چیت ہو جائے ہم سے کوئی اتنے وہ صاحب نے شورٹ کر دیا میرے بھی کیوں ٹھڑائی کرو میں تو انہوں کی کیا ہے نہ ان سوال بھی نہ پوچھا ہم سو سی میں ہوں کیوں روک رہی ہوں اچھا پھر وہاں سے انہوں نے ایک اور چیز بھی کی تھی تو یہ کیا سویل عشی صاحب نے انہی کی تو ان کو جواب دیا کس نے آپ سے بات کی ہے کس نے آپ کو روکا کس نے کیا بات کی ہے اگر باتچنی باتہ کیوں کہ بات نہیں سکتا رہے کہ کس میں سے یہ نہیں کہا وہنہ نے پوچھا آقا منصور علی شائد صاحب کو شع جی شع جی میں توڑے کو sneaking سوال بھی نہ کر سکتے تو That's their pee a ro dadurch پر makin inv OK ر нажے شاہ صاحب دیکھیں اورنے کیا میرا کو он سا pee a ro؟ اور نے یاadomoق ر hiçbir یہ کہ آپ کے ماموصل صاحب بنا رہے ہیں تو میں نے تو کسی کا کچھ نہیں کہا تو پھر وہ بائی رہا کے پھر وہ شور انہوں نے ویسے ڈالا شاہ صاحب تصیروں سے فارق ہو کے آگے چائے پینے کے لیے جا رہے تھے انہوں نے پھر مجھے آگے کہا کہ یار کوئی میڈییشن تو نہیں کرانی آپ لگنٹی تو میں نے کہا نہیں سر ایک بندے کو عادت ہے ویسی شور کرنے میں اٹینسن سیکرنے جیسے ہوتے وہ تھا تو بیسیکلی ان کی نا آج کے اللہ حالت تو یہ قابل رحم کیونکہ وہ آہ آپ کو چھوٹا تا واقعہ سنا تو یہ وہی صاحب ہیں ایک اپا پریس روم میں اے کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے سارا پلائن ان کے موہ سے وہ تین چار مہنے پہلے نکل گیا تھا ہمم جو مکمل نہیں ہو پا رہا انہوں نے کہا جنب یہ سیٹیں جو ہے نا وہ مقصود سیٹیں مل جائیں گی گورنمنٹ کو جی ٹو تھرڈ آ جائے گی یعنی ترمیم ہوگی پھر کازی تینہ سے چیف جیسے ساتھ یونین کر کے ہائے 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 اسے اسے کر کے نا بڑا ایک وہ واحیات کسم کا سٹائل انہوں نے مارا ہمم اسٹائل میں نے نوڈ کر لیا میں نے کہا جیسے یہ کام نہیں ہوگا اس میں بھی کروں گا پھر میں نے بڑا سوچا ایک دن وہ کمرے میں تھے دل ہی کیا کہ یہ کروں پھر میں نے کہا یار پھر میرے ان میں پھر اخلاقی لیول وہ نہیں دے گا نا میں ہوں ٹھیک ہے وہ سنیارٹی میں بہت اوپر ہے لیکن جیسے اخلاقی گراوٹ پہ وہ گئے ہیں پھر میں اپنے ہم کو مانی لے کے جاؤں ہوں مطلب ہمیں ناظرین دیکھتے ہیں جب بھی فیلڈ میں آتا ہے ہم آئی ڈیلائز کرتے ہیں کچھ لوگوں کو اب جب وہ کلین پہ عمل درامت نہیں ہو پایا بکولن صاحب کے جی کہ ظاہر ہے اکتوبر میں ریٹائرمنٹ کا عجی صاحب کی امیڈمنٹ ہونہی پا رہی تو ان صاحب کو جانا ایک ذہنی شدیری قسم کا دھچکا اور پریشانی لے گئے انہیں سمجھ نہیں آ رہے میں کروں گیا اور مزے کے بعد آپ کو کلیر بتاؤں چیف جسس قاضی فائی جیسا کو ڈائر سنے سنے انہوں نے تین سال بعد بھی پچیس اکتوبر کو ریٹائر ہونا ہے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اللہ ان کو زندگی سے تندرستی دے تین سال بعد بھی انہوں نے ریٹائر ہونا ہی ہے وہ اگر ٹرنیور ان کو مل جاتا تو ترمیم ہو جاتی ہے گرمت دیتی وہ ہو سکتا ہے کہ پچیس اکتوبر کو جب ان کا ٹائم پورا ہوتا ترمیم کے بعد وہ تو ریزائن کر دیتے کہ میں اتنا مجھے تاثر یہ ملے گا کہ جیسے میں نے ایکسنشن کے لیے سارا کچھ کیا ہے یہ ٹرن دائیں اور بائیں ہیں لوگ کھڑے گئے ان کو جو ہے نا یہ شدید کیسے میں ٹینشن دی شاید ان کو اپنا آپ کہہ لیں کہ کوئی سیاسی عطیم ہوتے ہیں کوئی عدالتی عطیم ہوتے ہیں ان کو شاید یہ اپنی اس کے آگے کی کہانی تھوڑی سی میرے پاس بھی ہے پھر اس کے بعد جب چائے وغیرہ ہوگی زلکرنین صاحب تو پھر منصور علی شاہ صاحب نیچے آئے کیونکہ یہ فرس فلور پر پروگرام ہو رہا تھا تو سیڑھیوں سے نیچے آتے ہوئے صاحب نے پھر ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کی اور پھر ان سے پوچھا کہ آپ کا نوٹیفکیشن نہیں ہوا انہوں نے کہا مولا جب چاہے گا ہو جائے گا نہ بھی ہوا تو کوئی بات نہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں پھر ان سے سوال ہوا کہ ایک سیاسی جماعت آپ کے نوٹیفکیشن کے لیے پریس کانفرس کر رہی انہوں نے کہا مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے نہ میرا ایسے کوئی تعلق ہے پھر ان کو جس طرح سے ہوتا ہے نا مزاک اڑانے والے انداز میں ایک سرکیسٹکلی ان کو کہا گیا کہ آپ کا نوٹیفکیشن کب ہو رہا ہے پھر انہوں نے کہا جی اللہ بہتر جانتا ہے جب ہوگا دیکھا جائے گا اچھا پھر وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے تو پھر ایک صحافی نے پوچھا کیونکہ جسس منصور علی شاہ صاحب نے دو تین بار تقریب کے دوران پھر صحافی سے گفتگو کے دوران بھی یہ کہا کہ جو چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ صحت مند ہیں ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں مکمل کنٹرول میں ہیں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں ہوا یہ تھا کہ خاکی صاحب جو وکیل ہیں جنہوں نے اس دن کہا تھا کہ مجھے خان صاحب والی مراد دیں تو عمر کے حد کے لئے میں تیار ہوں ان صاحب نے تقریب کا اپنی تقریب کا آغاز یہاں سے کیا اور انہوں نے کہا کہ جی نارمال ناظرین ہوتا یہ ہے کہ جب چیف جسسٹ او پاکستان ملک میں نہ ہوں یا چھٹی پہ ہوں تو ایکٹنگ چیف جسس سینئر ترین جج ہوتے ہیں جیسے اب منصور علی شاہ صاحب قائم مقام چیف جسس کہا لیں تو ہوا یہ تھا ناظرین کہ انہوں نے نا خطاب یہاں سے شروع کیا کہ جی ایکٹنگ چیف جسسٹ او پاکستان موجود ہیں میں ان کو ایکٹنگ کہوں گا تو ایکٹنگ چیف جسس تقریب میں موجود ہیں اس لئے میں ان کو یہاں سینئر ترین اگر ان کو ایکٹنگ چیف جسس کہوں گا جی تو شاہ صاحب کو یہ بات اچھی نہیں لگی ہم انہوں نے کہا کہ یار it gives a bad taste کہ میں اپنے آپ کو جا نا یہاں پہ ایکٹنگ چیف جسس کہوں گا انہوں نے اپنے خطاب کے اندر اس چیز کی وضاعت کیا انہوں نے اپنے خطاب کے اندر ہی کہا کہ یار وہ ماشاء اللہ مکمل کنٹرول میں ہیں شاش پہ شاش ہیں یہاں موجود ہیں مطلب کوٹ میں موجود ہیں شہر میں موجود ہیں اس لئے پاکستان تو میرے دوست ہیں میرے دوست ہیں ان کو ایکٹنگ کہنا مناسب نہیں ہے اچھا مجھے ایکٹنگ کہنا مناسب نہیں ہے وہ اس وقت موجود ہیں تو میں سینئر ترین جج ہوں سینئر ججی ٹھیک ہوں اچھا اس کے بعد ہوا یہ کمر میکن صاحب میں ایک بیک گرونڈ بھی خوڑا سا ایڈ کر دوں اس لئے ناظرین نے جو انہوں نے اپنے آپ کو چیف جسس کا دوست کہا ہے نا وہ ایسی نہیں کہا ان پر یہ الزام لگا منصور علی شاہ صاحب پہ جب کاجی صاحب کا ریفرنس اللہ تھا کہ ان کی جو اپیل ہے جو ان کی پرٹیشن تھی ریفرنس کے خلاف وہ تیاری میں شاہ صاحب نے ان کی بڑی مدد کی تھی یہ ان پر الزام لگا اور یہ کاغذی الزام نہیں تھا یہ ہوائی نہیں تھا اس حق کے اٹرانی جنرل نوان منصور نے ڈیورنگ پروسیڈنز کہا کہ بینچ کے ایک ممبر نے یہ اپیل ساری تیار کروائی ہے کہ یہ تیار کروانے میں مدد کی اور وہ اس بینچ کا حسینس ہوگی جی جی تو شاہ صاحب پڑے غصتے ہیں ان نے کہا جی ہم نام لے لیکن انہوں نے نام اٹرانی جنرل نوان منصور کو امران خان صاحب کی گورنمنٹ نے اوڈے سے اٹھا دیا تھا ٹھیک ہے انہوں نے ریزائن کیا ان سے کہا جی اب ریزائن کر دیں انہوں نے ریزائن کر دیا پھر شاہ فروغ مصیم صاحب نے وزارت قانون سے ہم لوگوں سے خبر چلوائی کہ جب اسطیفہ دیا نہیں ان سے اسطیفہ لیا گیا تو شاہ صاحب کی دوستی کہ یہ علم تھا ایک اور ان کی دوستی کے واقعہ سنا دوں مجھے نہیں جاہی گے تو پھر شاہ صاحب آگے چل پڑتے تھے کاجی صاحب اور ان کے جو سکیوٹی گارڈ وہ وک کرتے ہوئے سپریم گورٹ آ جاتے ہیں تو یہ ان کی دوستی دوست کی تھی اور کچھلی دکھی چھپی نہیں ہے بالکل ایسا اور اپکانی صاحب سے بات کریں وہ بھی کہیں کہ منصور عل ، سیاہ صاحب میرے دوست نے خواب دوست کاری صاحب سے ایک صحافی نے پوچھا اکیل افضل نے پوچھا ہمارے پریس اسوسییشن کے صدر ہیں کہ سر وہ شاہ صاحب کے ساتھ آپ کے ایک معاملہ چل رہی ہے وہ ہم نے کہا نہیں میرا کوئی ان سے میٹر نہیں ہے ہم ہم دونوں ججز ہیں اچھا آپس میں تعلق ہے کیس ہے مطلب کاری فائز عزیزہ صاحب اور جسیس منصور علی شاہ دونوں ایک دوسرے کو دوست کہتے ہیں اور کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی نہیں لیکن کچھ صافی ادرات یہ تاثر تاثر پیدا کرنے کی کوشش ہر جگہ پر یہ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ کہلوانے اگلوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید دونوں کے آپس میں بڑے کوئی معاملات بہت زیادہ خراب ہے کوئی اصولی موقع پر اختلاف ہو بھی سکتا ہے لیکن یہاں پر جانبوجھ کے اس طرح کا تاثر پیدا کرنے کی کوشش یہ میرے خیال میں اور میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں آج آپ کے پہلی دفع جسید منصور علی شاہ جسید یایا فریدی جسید اثر منالا یہ تینوں لاؤ کالیج کے دور کے دوست ہیں ٹھیک ہے اور تینوں ہی جاج بننے میں انٹرسٹیڈ نہیں تھے جسید منصور جسید یایا اور جسید اثر منالا یہ پنجاب انیورسٹی کے دوست ہیں اچھا اس وقت جوڈیسٹی جوڈیسٹی میں تھے نہیں لاؤ کر رہے تھے یہ طرف کے دوست ہیں اس کے باوجود آپ دیکھیں مقصود سیٹوں کے فیصلے میں یایا فریدی صاحب نے منصور علی شاہ صاحب سے ایک طلاف کی ہے سٹوڈنٹ ڈیسٹ کے دوست ہیں کیونکہ جوڈیسٹیل مائنڈ ان کی نظر میں ایک چیز اس طرح ٹھیک ہے انہوں نے اس طرح لکھا ان کی نظر میں ایسے ٹھیک تھی انہوں نے ایسے لکھا اور قادی صاحب کی نظر میں جو مواسف فیصلہ تھا انہوں نے وہ کیا ہمیں اچھا لگے بلے لگے الگ بات ہم اس پر تنقید کریں اس بلکل ایسے ہی ہے قادی صاحب کو جو دوسر لگا انہوں نے وہ فیصلہ کیا شاہ صاحب کو جو دوسر لگا انہوں نے وہ کیا بلکل اکثریت کس کے ساتھ گئی ہے ہر جائز نے اپنا فیصلہ خود کیا تھا تو دوستی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ایک دوستی کو دوستی میں اپنا مائنڈ اپلائی کر کے ابلائج کرنے کیا جو میں نے یہ لکھا بس تم بھی یہ کر دوں اچھا اس کے بعد جب منصور علی شاہ صاحب گاڑی میں بیٹھ رہتے تو پھر ان سے ایک دوست اوالات ہوئے اور پھر منصور علی شاہ صاحب جب گاڑی میں بیٹھ گئے انہوں نے دروازہ بند کرنے لگے تو پھر ان سینئر صاحبی نے پھر سے کہا کہ آپ ہلف کب لے رہے ہیں آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا کہ ہلف کب لے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جب وقت آئے گا اور جسس منصور علی شاہ نے دروازہ بند کیا وہ گاڑی میں بیٹھے اور پھر انہوں نے ایسا تاثر دیا کہ یار حد ہو گئی ہے ہوتا ایک ہوتا ہے نا ایک بندہ کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے ایکسپریشن اپنے دیتا ہے تو انہوں نے اس طرح سے سر علا کے کہا کہ مطلب لا علا جائیے معاملات ہوں سب صاحبی ان کا مانچہ شرمندگی ہو رہی تھی ہم اپنا موں نہیں چھپا پا رہے تھے بہت ہی افسوس ہو رہا تھا خیر جو ایک سوال کیا گیا ان سینئر صاحبی کی طرف سے کہ آپ جوڈشل معاملات کی اوپر صاحبیوں سے کیسے گفتگو کر سکتے ہیں اگر ہم اس سوال کو صحیح بھی مان لیں اگر اس سوال کو صحیح مان بھی لیں تو وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی تھی جس کے مارے پر بات نہیں کی جا سکتی یا کوئی ایسا سوال نہیں ہو رہا تھا مقصود نشستوں کی اوپر فیصلہ آ چکا ہے اب اس کی ڈیٹیل ریزننگ آنی ہے ڈیٹیل ریزننگ کیا آنی ہے کیسے ہوگی کب آئے گی کیا ڈیٹ ہوگی کیا طریقہ کار ہوگا اس پر کبھی کوئی بات نہیں ہو صرف پوچھا گیا کہ فیصلہ کب آئے گا انہوں نے کہا کہ لکھ رہے ہیں جب مکمل ہو جائے گا آجے گا اور مشاورت کے لیے ظاہر ہے جس جو ہیں وہ موجود ہوں گے تو اس کے بعد یہ معاملہ سامنے آگا اتنی صرف بات ہوئی تو اس کو ایسا رنگ دینے کی کوشش نہیں ہے اس قسم کی بات نا قاضی فائز صاحب کے ساتھ بھی ہو چکے اور میں نے خود پوچھا تو ان سے آپ کو یاد ہوگا جسیس میں اتنا پرانا نہیں ہوں سپریم کورڈ میں اچھا جسیس قاضی فائز عیسا اور جسیس سجاد علی شاہ صاحب بینچ کا حصہ تھے کیس تھا شیخ رشید کی نا اہلی کا شکیل ایوان صاحب جو پینڈی میں 2013 میں ہم سے الیکشن آ رہے تھے ان کے اپنینٹ انہوں نے وہ کیا وہ تھا کہ شیخ رشید نے اپنی پروپرٹی پوری شو نہیں کی اس کیس کو فیصلہ محفوظ ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے ایک تقریب میں ایسی طریق کسی سپریم کورڈ میں تھا کسی اللہ برداری کی سال کے بعد جو تقریب ہوتی ہے میں نے قاضی فائز عیسا صاحب سے پوچھا تھا انہوں نے کہا سر وہ فیصلہ ایک ریزرو گوابا تھا تو سنا تھا وہ آپ لکھ رہے ہیں انہوں نے کہا یار آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اتنی تیری فیصلہ گولڈ کر کے رکھتا ہوں میں نے کہا جی نہیں تو انہوں نے کہا بس یہی بات ہے میں نے لکھ کے بجوا دی ہے اب بینچ کے واقعی دو ممران پر رہے ہیں وہ سی اگری کرتے ہیں تو سائن کر دیں گے ڈیس اگری کرتے ہو تو اپنا اپنا نوٹ لکھ دیں گے جی تو اتنی بات تو ہر جاجی کر دیتا ہوتا ہے میں نے یہ چیز دے دی ہے انہوں نے بھی آج یہی کہ میں اپنا فیصلہ لکھ کے بھیجوں گا انہوں نے تو یہ بھی نہیں بتایا کہ میں کب بھیجوں گا یہ بھی نہیں بتایا یہ روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو بس ایک وہ نا آٹا کے لکھوں تیلتی کیوں بس وہ ناظرین چیز نکلوانے کی کوشش جو ہے وہاں پر جاری تھی یا کچھ سکور سیٹلنگ کی جاری تھی کچھ ایسا بھی تاثر اس سے ہمیں ضرور ملا بہرحال ہمیں صافتی اقدار کی صرف باتیں ہی نہیں اس کو مکمل طور پر اپنا آنا بھی چاہیے اور ان کے اوپر مکمل طور پر عمل درامت بھی کرنا چاہیے تاکہ ایک ایسی اگزامپل سیٹ ہو کہ نئے آنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی اس کو دیکھ کر پھر آکے چلے تو بہرحال اگر ان کی بات سنیں گے تو ظاہر ہے ان کو لگے گا کہ ان کا نکتہ نظر ٹھیک ہے فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے بہت شکریہ ازول کنین آپ نے ہمیں ٹائم دیا ابھی تک کیلئے اتنا ہی اللہ نکے بان